اسلام علیکم اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک معذرت کرنی ہے اور آپ کے سامنے ایکسپلینیشن دینی ہے کل ایک ویڈیو میں نے بنائی بلکہ بہت سارے یوٹیوبرز نے بنائی سوشل میڈیا پر بہت تنقید ہوتی رہی شاہ محمود قریشی اور روس کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی کل روس کے وزیر خارجہ پاکستان کے ایک بہت ہی اہم دورے پر پاکستان پہنچے وہ تقریباً نو برس بعد کسی روسی خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا جو کہ اس ح ہوا چل پڑی اور اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے واضح طور پر کہ شاہ محمود قریشی نے اپنی جو چھتری ہے اپنے ملازم کو پکڑائی ہوئی ہے جو بھی ان کے ساتھ سرکاری اہلکار ہے لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری جانب تو جو روسی وزیر خارجہ ہے انہوں نے اپنی چھتری خود پکڑی ہوئی تھی اور وہ خود ہی آئے ان سے ملاقات کی کیونکہ کل بارش بھی ہو رہی تھی اس چیز پر بہت زیادہ تنقید کی گئی میں نے بھی تنقید کی اور اس و انداز کر دی کہ یہ دورہ کتنی کوئی اہمیت کا حامل ہے اس چیز کا اندازہ نہ عوام کو ہو سکا اور اس میں جو ہمارے بڑے صحافی بڑے جو اینکرز ہیں جو بڑے الیکٹرونک میڈیا کے گروہ ہے دانشور ہے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اقلے کل سمجھتے ہیں انہوں نے بھی اس میں بہت زیادہ تنقید کی چلے ہم تو یوٹیوبرز ہیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں ہمیں تو کوئی بھی موقع اس طرح کا مل جائے اس کا فائدہ اٹھاتے جتنے زیاد حاصل کر سکے اس کے لئے محنت ہم کرتے لیکن یہ ہے کہ آپ تو بڑے لوگ ہیں آپ تو خارجہ پالیسی پر بات کریں نہ کہ آپ ایک چھتری پر بات کرتے ہیں چھتری کی بحث ہوئی ہے تو دنیا کے جتنے بھی آپ اٹھا لیں بڑے بڑے لیڈرز جتنے ڈیموکریٹک ممالک ہے جتنے سیکلر ممالک ہے جتنے لبرلزم کے اوپر جو ممالک آتے ہیں فولو کرتے ہیں ان کو جو اپنے آپ کو لبرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سیکلر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان تمام جماعتوں کے ان تمام ممالک کے جنہیں لیڈرز ہیں وہ اپنی ان کی چھتریوں کا استعمال کرتے رہے ان کے پاس ملازمین ہوتے تھے ایون کے رشیہ کے جو صدر ہے انہوں نے بھی اپنے لئے ملازم رکھا ہوا ہے جو کہ ان کی چھتری پکڑ کر رکھیے ہوئے ہیں نواز شریف کے حوالے سے اور بہت سارے لوگوں کی تصفیریں آب آ چکی ہیں تو یہ چھتری والا جو کھیل ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے تو ہم نے شام عمود قریشیق پر بہت زیادہ تن تنقید کی صرف چھتری کی وجہ سے لیکن اس وقت تنقید بنتی تھی لیکن ہمیں ساتھ یہ ضرور بتانا چاہیے تھا کہ یہ صرف شام عمود نے نہیں کیا بلکہ دنیا کے جتنے بڑے جمہوری ریڈرز ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے رہے مطلب کہ اپنے ملازم کو چھتری انہوں نے پکڑائی ہوئی ہے کسی وجہ سے شام عمود قریشیقی میں بھی کوئی وجہ ہو انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی اور ان کو دینی بھی نہیں چاہیے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس دورے میں کتنی کو کوئی کامیابی ہمیں ملی ہے نہ کہ وہ چھتری کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن دے اور میڈیا والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایسے سوالات اس موقع پر کم از کم نہ کریں کہ نو برس بعد ایک طاقتور ملک کا وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرتا ہے جو کہ جس کے وجہ سے امریکہ بھی نراز ہوگا رشیہ بھی چائنہ بھی اور ہندوستان کا رییکشن بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اسرائیل کا رییکشن دیکھنا ہوگا ایران کا رییکشن دیکھنا ہوگا کہ اس پر وہ ک اس طرح سے رییکٹ کرتے کیونکہ یہ دورہ اس سے کامیابی ملے یا نہ ملے لیکن دنیا کو ایک بہت بڑا میسج جا چکا ہے اس کے علاوہ گیس پائیپلائن کا جو معایدہ ہونے جا رہا ہے اس کو بھی ہم نے نظرانداز کر دیا اس دورے میں بہت کچھ ہوا ہوگا جو کہ انڈر ٹیبل بھی ہو سکتا ہے وہ سب بھی وقت کے ساتھ باہر آ جائے گا بارال معذرت کرنے کے لیے ویڈیو بنائی تھی کہ جو تنقید ہم نے کی یا میں نے بلخصوص کی شاہ محمود قری ریشی کے حوالے سے کہ ان کی چھتری پر تو چھتری کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے تو بہت ساری تصویریں بھی موجود ہیں دنیا کے اتنے لیڈرز ہیں جو کہ اپنی چھتری اپنا سامان اپنا بریف کیس خود نہیں پکڑتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ